انسان کے وجود میں پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم اناثر خمسہ کہتے ہیں یہ چکنے کی سنگنے کی سننے کی معسوس کرنے کی اور دیکھنے کی حس جس کو ہم کہتے ہیں اور افا کے ہاں یہ چیزیں کسی معنیمیت کے ادبار سے لیا جاتا ہے لیکن کل ادبار سے ان کی کوئی حقیقت نہیں لیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی ناتک سب ہیں ہم انی ناتک ہیں لیکن انسان کے لیے کچھ اناثر جو ہے وہ پوشیدہ ہیں وہ جب تک انسان کے وہ حس بیدار نہیں ہو جائیں گے تب تک انسان باہری خیالات تقیل کا دروازہ قطعی طور بند نہیں کر سکتا ہے اور اندر سے آنے والے جو نورانی عرفانی اشکال اور خیالات ہوں گے ان کا دم گھٹنے سے انسان کو کوئی شہ تب تک روک نہیں سکتا ہے پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اور افا کے ہاں چلے جاتے تھے تو وہ کسی کیوں میں گار میں پہنچاتے تھے کہ پھلان جگہ جاؤ پھلان کوٹری میں جاؤ دروازہ بند گر کے ہمیں چلا کشی کرواتے تھے یا کسی بھی گار میں جاتے تھے جیسے شک العالم کے بارے میں اپنے دیکھا محبول عالم کے بارے میں دیکھا بڑے بڑے اولیائی کاملین جو تھے گاروں میں جاتے تھے تو باہر کا دروازہ بند ہوتا تھا تو زمانے کی اعتبار سے لوگ آتے آگے بڑھتے گئے جدیدیت آئی نیا نظام آیا انسان کے اندر تو انسان ان چیزوں سے کاثر ہوا تو اور افا نے جدیدیت کو کھوجنے کے لیے یہ کہا کہ انسان کے وجود کے اندر ہی ایک گار پڑا ہے جو کچھ وہاں حاصل ہو سکتا ہے اگر یہاں بھی دروازے بند کیے جائیں تو یہ انسان کے ساتوں تب کے سات دروازے ہیں دو چار پھر چھے اور ایک سات اگر یہ بند کر دے جائیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ دروازے بند ہو جائیں گے تو اندر سے انسان کی ایک نورانی کیفیت جس کو عرفانے سر پنہاں بھی لکھا ہے اور حضرت مولانا روم نے تو اس کو باقاعدہ طور وہی زیر ممنام دیا کہ یہ ایک ایسا سوز و غداز ہے جو انسان کی وجود میں ہیں لیکن وہ مکفل ہے یعنی ایک اس پر تالہ چڑھا ہوا ہے وہ عرفہ کے ہی طریقے کار سے اور اسی ذکر تصوف سے جتنے بھی رائج ازگار ہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو لیکن رستہ وسیع ہونا چاہے اور وہ رستہ کہیں پہ منکتہ نہیں ہونا چاہے بلکہ براہ راست نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہو تو پھر ضرور وہ کفل جو ہے وہ کھل جاتا ہے وہ تاریخی مٹ جاتی ہے دیر سویر اندر نورانیت کا سویرہ آ جاتا ہے اور انسان ایک ایسے سود و غداز میں مست ہو جاتا ہے اس سے یہ نظیر ضرور ملتی ہے کہ میں نے کون سا راستہ چننا ہے اور میں نے کس طرف جانا ہے اسی لئے جب حضور صدینا گاؤس عظم سے کشی نے سوال پوچھا اس سوال کی تناظر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا یہ جو پانچ ہس ہمارے پاس ہے جس کو ہم اناثر خمسہ کہتے ہیں تو یہ عرفہ کی ہاں کیا ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ہیوان ناتک کے لئے ہے اور ہیوان ناتک میں یہ ہے کہ انسان کو ہی ہیوان ناتک کہتے ہیں وہ فرق ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اتنا ہی معسوس کر رہا ہے تو پھر زیادہ فرق اس ہیوان میں اور اس ہیوان میں نہیں ہے بس ناتکیت ہے یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں وہ کیوں ہیں کہتا ہے کہ انسان کو یہ میں بار بار بتاتا ہوں اور یہ مثال پھر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ جملہ گاؤس العظم کا سمجھ با ہے وہ فرماتے ہیں عارفین کہ انسان کو ایک ایسی پروسس سے گزارا جاتا ہے ہر انسان کو پہلے تو اس کی روح اتنی بانور تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مل کے آیا ملاقات کر کے آیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا میں آپ کا خدا ہوں اور اس نے جواب دیا بھلا ہاں تو تو میرا خدا ہے مطلب اس سے ثابت ہوا کی ہماری ملاقات خدا سے ہو چکی ہے لیکن ہے کوئی ایسا بندہ سوائی جس کی روح کامل وہاں سے ہو وہ یہ ثابت کرے کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے کب خدا ملا تھا اور کب میری بات اس سے ہوئی تھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے یہ کیوں بول گیا کیسے بول گیا جبکہ روح بولنے سے منظر اور پاک ہے کیونکہ وہ اثرِ وجودی پہ تو قائم ہے ہی نہیں پھر کیسے بول جاتا ہے انسان کو اس لئے ناس کہا گیا انسان روح اور جسم کا مرقب ہے اس لئے اس کو انسان کہا گیا یا آدم کہا گیا لیکن یہ کیوں بول گیا بول اس لئے گیا کہ ہمارے ہاں پہلے ہمارے بچپن میں ہمارے ماں ہی کہا کرتے تھے کہ جھوٹا نہیں کھانا چاہیے تھوٹا ایزو نکھا بہت ہے اس نے منا ہے یا مجھے سبا ایم سیدہ ساشو مشرد گزا وہ کہتے تھے کہ کہ جھوٹا مت کھانا کرو اس سے انسان کو بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور پھر کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ اس نے بلی کا جھوٹا کھانا ہے اس نے کتے کا جھوٹا کھانا ہے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے تو اس سے ایک فلسفہ نکل گیا فلسفہ یہ ہے کہ جب ہمارے جب ہم ماں کے رحموں میں تھے تو ماں کے رحم میں رہتے ہوئے چونکہ ہم کوئی ساپا کھرا کھائے ہی نہیں پاتے تھے اور ہماری جو تکمیل جسمانیت ہوئی وہ ہوئی اس ناکس اور ناپا کھون سے جو ہر مہینے زائل ہونے سے ہمارے مہینے نماز پڑھنے کی لائق نہیں رہتی تھی اب وہی رکا اس کے رکاو سے ہم لوٹ رہا ہو گئے لوٹ رہے سے پھر دیرے دیرے ہمارا جسم بننے لگا ہڑیاں بننے لگے ہیں یم منی یمنا سمکان علاقتن فخلق فسوا فجالہ مین ہو زاو جائے نزا کرابا لوں سے پھر ہمارا جسم ہوا واللزی یسبرو فی الارہا کیفہ یا شاہ تو اس طریقے سے دیرے 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 یہ چیز ہمارے وجود کی اندر جب آئی تو یہ جو پانچ اناثیر ہیں یا انصرات ہیں جس کو ہم حس کہتے ہیں یہ مارزی وجود میں تو آئی دیرے دیرے کر کے لیکن جو حقیقی روح کے ساتھ اپنی اناثیر تھی وہ اس خون کے وجہ سے اس ناپا کی وجہ سے دب گئی اور ختم ہو گئی اب ہوتا کیا ہے جب انسان کسی عارف کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ دیرے دیرے کر کے وہ حساسیت اس کے اندر جگانی کی کوشش کرتا ہے جو آرڈی اس کے پاس تھی لیکن وہ ماں کے رحم میں رہنے کے وجہ سے پھر دنیا میں آنے کے وجہ سے پھر دنیا کے مختلف مقافات میں گزرنے کے وجہ سے جو رک گئی تھی ختم ہو گئی تھی اس کو پھر سے جگانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے عارفین کے ہاں پائدہ ہونا ماں سے متعلق نہیں ہوتا ہے ان کے ہاں پائدہ ہونا کسی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیا پھر اس نے آپ کی تربیت کی آپ کی روح پھر سے اکملیت کے طرف جانے لگی اور آپ نے ظہور پایا آپ نے وجود کی اس مقام ظہوریت سے جو آپ میں چھپی ہے پوشیدہ ہے اور آپ اس راز سے سرح اسرار سے سرمست ہونے لگے اور آپ کے وجود کے اندر ایک ایسی بقائیت نمودار ہونے لگی جو آپ کو حقینیت اور خدا کی طرف راکب کر رہی ہے